بسم اللہ الرحمن الرحیم لمحہ باخبر رہنے کے لئے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بارشیں کراچی کے علاقے ملیر کینٹ میں ساٹھ میلی میٹر اور فیڈر بھی ایریا میں جوہنا چالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اور سرجانی ٹون میں بھی سیتیس میلی میٹر تک بارش ہوئی کراچی میں تیز بارش کا سسلا فیلال آگے نکل چکا ہے لیکن ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام تک کچھ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کے امکانات موجود ہیں محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کراچی حیدراباس مہد صوبہ سندھ کے اندر ایک اور مغربی سسٹرم کل یعنی چھے جنوری کو داخل ہوگا جس سے کراچی حیدراباس مہد صوبہ سندھ کے اندر پھر سے درمیانی سے تیز بارش کے امکانات موجود رہیں گے اور ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق اس بارش کے نئے سسلے کی شروعات کل شام سے ہو جائے گی صوبہ سندھ کے اکثر لاکوں میں گرد چمک کے ساتھ توفانی اور موصلہ دار بارشت کی توقع کی جا سکتی ہے ناظرین اس دفعہ جنوری کا مہینہ بارشوں کے حوالے سے اہم ہوگا آج سے تین سال پہلے جنوری کا موسم ایسے ہی دیکھا گیا تھا لیکن آج تین سال بعد پھر سے کراچی اور صوبہ سندھ میں وہی ہوا جیسا پہلے تین سال ہوا تھا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے تین سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے بارش کا اس دفعہ ناظرین جنوری کے مہینے میں کراچی حضراباس محصوبہ سندھ کے اندر زبردست بارشیں ہوئیں اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے ویدر انفو